سانحے ساہی وال مقتول زیشان اور خلیل کے اہل خانہ اسلام آباد روانہ مقتولین کے اہل خانہ اسلام آباد میں سینٹ کمیٹی کے روبرو پیش ہوں گے اہل خانہ کو سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد روانہ کیا گیا مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ کا جی آئی ٹی ریپورٹ پر عدم اتمنان جوڈیشن کمیشن کی تشکیل یا معاملہ فوجی عدالت بھیجنے کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد روانگی سے قبل مقتولین کے اہل خانہ کی میڈیا سے گفتگو مقتول خلیل کے بھائی جلیل نے کہا کہ کیس کی حساسیت کے مطابق تحقیقات فوجی عدالت میں ہونی چاہیے مقتول زیشان کی والدہ نے کہا کہ کوٹ لکپت پلس کی ملاقات سے متعلق جوٹی ریپورٹ سے تکلیف ہوئی امید ہے انصاف ملے گا کیس فوجی عدالت میں جانا چاہیے میکمہ محولیات کی غفلت یا چشم پوشی سگیاں میں ناکارہ جوتے اور ربر بھٹیوں میں جلانے کا عمل جاری منظور پارک میں ربر اور پلاسٹک کی اشیاء بنانے کے کارخانے فضاء آلودہ کرنے لگے سگیاں پارک کی سیر کو آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات بنجاب حکومت صوبے کو صاف ستھرہ بنانے کے لئے متحدق صفائی کی نگران کمپنیوں میں نئے افسر لگا دیئے لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی سالیڈ ویس کمپنیوں کے نئے چیف اگزیکٹیو آفیسر تایونات چودری خالد نظیر وٹو الو ایم سی کے سی او او لگا دیئے گئے چیف سیکرنٹری کی ہدایات پر احکامات جاری مون سوم سے نمٹنے کے لئے قابل از وقت تیاریاں واسا حکام میں کمر کس لی نالوں سے ڈی سیلٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ال او ایس نالے پر بھاری مشنگ سے صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ڈی جی ال ڈی اے آمنہ امران خان اور ایم ڈی واسا سید ظاہر عزیز نے صفائی عمل کا جائزہ لیا شہر میں چوریاں اور ڈاکے نہ رکھ سکے سبزازار میں ڈاکوں کی فارمیسی پر لوٹ مار نقاب پوش ڈاکوں نے اڑھائی لاکھ روپے لوٹ ٹی اے فائرنگ بھی کی ڈاکیتی کی سیسی ٹیوی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولیس ڈاکوں پکڑنے میں نہ کھا پولیس کے تینتیس افسران ڈی آئی جی کے عہدے پر ترنکی پا گئے کاشف موشتاق کانجو افضال احمد قوسر طیب حفیظ چیما زبیر دریشک بابر سائی ڈی آئی جی بن گئے مجاہد اکبر جواد احمد ڈوگر عمران احمد محمد گوہر نفیس ناصر آفتاب کو بھی طرف کی پانے والوں میں شامل کر لیا گیا اور شہر میں سردی کا راج برقرار موسم کا حل بتانے والوں کی آج بھی اس موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی کم سے کم درجائے حرار 4 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان